سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سجا سرفراز اب تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹریک ایڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کی ہماری کلاس تعلیم نفسیات میں سب سے اہم ٹاپک شخصیت پرسنالیٹی کے اوپر ہوگی یعنی پرسنالیٹی کا تعرف پرسنالیٹی کیا ہے اس کے لغوی معنی لفظ بھی معنی کے بارے میں آج اس ویڈیو کے اندر پوری معلومات ہم شخصیت سے متعلق دیکھیں گے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ساتھ یا آٹھ منٹ کے اندر ہم پوری معلومات اس ویڈیو سے دیکھ لیں گے پارٹ ون کے بارے میں آج ہم پورا متعلق کر لیں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہی کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلومات اس ویڈیو سے مل سکے یہ ویڈیو ٹی ایسٹیٹ اے پیٹیٹ ڈی ایسٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس ویڈیو کو اس لیے دیکھیں تاکہ آپ کو اسے معلومات مل سکے اور اسے سوالات بہت سارے ٹیٹیم دیانات کے اندر پوچھے جا چکے بھی ہیں چلی ہماری کلاس کے طرف بڑھتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ دیکھیں تعلیم نفسیات کے متعلق میں شخصیت ایک دلچس موضوع کی حیثیت کا حامل ہے یعنی ایڈیوکیشنل سائیکالوجی میں جو ہے پرسنالیٹی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لفظ کو بڑی لوگ بڑی تکلفی سے عام زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے کیا مراد ہے مشکل سوئی کوئی بیان کر سکتا ہے یعنی ایک بیسک چیز میں آپ کو بتا رہوں کہ شخصیت کو ہم بعض مرتبہ استعمال کرتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ایکچول ہم کو معنی شخصیت کے لغوی معنی جو ہے نہیں معلوم ہم عام طور پر شخصیت پرسنالیٹی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو اصل تعریف ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں دیکھیں شخصیت انگریزی زبان کے لفظ پرسنالیٹی کا اردو ترجمہ ہے یعنی پرسنالیٹی ایک انگلیش ورڈ ہے اس کو اردو میں ہم شخصیت بولتے ہیں اور پرسنالیٹی جو ہے ایکچول لاتینی زبان کا لفظ ہے لائٹین ورڈ ہے لفظ پرسونا سے ماخوز ہے یعنی پرسنالیٹی کو پرسونا سے عقص کیا گیا ہے جو لائٹین ورڈ ہے جس کا معنی اردو کے اندر ہم بیان کرے تو یہ ہے کہ نخاب یا ماسک ہے یعنی کہ پرسونا یا پرسنالیٹی کے معنی نخاب یا ماسک ہے اس کی کیا وجہ ہے نام کیوں ایسا ہے تو مختصر ہم دیکھیں گے کہ دراصل اسٹیج پر اداکاری کے دوران اداکار جس کا رول نبھاتے تھے اس کا ماسک اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے یعنی کہ پہلے زمانے میں وہاں پر ڈرامے کے اندر جس ڈرامے کا جس کیریکٹر کا رول نبھایا جاتا تھا اس کا فیس ماسک جو ہے وہ اپنے چہرے پر لگاتے تھے جیسا کہ آج کل ہمارے پاس بھی کھلاڑیوں کا جو ہے کرکٹ کے میدان کے اندر کھلاڑیوں کا یا ہیرو کا فیس ماسک اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں اسی کو نخاب یا پرسونا یا پرسنالیٹی کا نام دیا گیا ہے تاکہ اس کی شخصیت کو اپنایا یعنی کہ سچین کی یا ڈرامیٹ کی یا کسی اور ہیرو کی لگا لیے ہم تو اس کی شخصیت کو اپنایا کرتے تھے تو وہ لحاظ سے شخصیت یا نخاب اس کو نام دیا گیا ہے پرسونا اس کو نام دیا گیا ہے یہ شخصیت کی تعریف تھی یاد رکھیں لاتینی ورڈ ہے نیکس پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں یعنی لگوی معنوں میں دیکھیں تو شخصیت کو باہری یا ظاہری معنوں میں لیا گیا ہے یہ باہری اور ظاہری معنے ہیں کسی شخص کے مخصوص خوبیوں اور صفات جن کا اظہار وہ مختلف موقعوں پر اپنے کردار و اففال کے ذریعے کرتا ہے اس کی شخصیت کا آئیندار ہوتی ہے یعنی کہ وہ شخص جو اپنے اندر پائے جانے والی کالٹیز خوبیوں کو یا مختلف خصوصیات کا اظہار وہ مختلف موقعوں پر کرتا ہے یعنی وہ اپنا کردار مختلف موقعوں پر اپنی خصوصیت کو اظہار کرتا ہے یا اس کا فعال کرتا ہے تو یہ خصوصیات ہوتی وہ شخصیت کا آئیندار ہوتی یعنی وہ شخصیت کو ظاہر کرتی ہے یعنی کردار جو ہے وہ شخصیت کو ظاہر کرتا ہے جس طرح کا وہ کردار ادا کرے گا جس طرح کی خوبیوں کو ظاہر کرے گا وہ اس کے شخصیت کو ظاہر کرتی ہے نیکس پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں ہم شخصیت کی تعریف مختلف ماہرین نفسیات میں مختلف اندازمیں کی ہے کسی نے ظاہری پہلوں پر زیادہ زور دیا تو کسی نے باطنی پہلوں پر زیادہ زور دیا ان تمام تعریفات کا تجزیہ کر کے الپورٹ نے شخصیت کی اہم تعریف دی جو کہ اب تک کے سب سے جامع تعریف ہے مختلف ماہرین نفسیات میں ظاہری پہلوں اور باطنی پہلوں پر تعریف ہے بیان کی لیکن الپورٹ ایک ایسا ماہرین نفسیات تھا جس نے واضح اور جامع تاریف پیش کی ہے شخصیت کی تاریف میں آپ کو متحرک انداز میں بتا ہوں گا دیکھیں امپورٹنٹ ہے دیکھیں شخصیت فرد کے نفسیات وہ طبعی وصف کا وہ متحرک نظام ہے اس نے کہا کہ شخصیت جو ہے نفسیات فرد کی نفسیات کے ساتھ ساتھ طبعی وصف طبعی qualities طبعی خصوصیات کا وہ نظام ہے متحرک نظام ہے جو کہ فرد کے اس کے ماحول کے ساتھ ساتھ منفرد مطابقت کو متعین کرتا یعنی ماحول کے ساتھ ساتھ جو اس کی خود کی انفرادی مطابقت ہے انفرادی adjustment ہے انفرادی accommodation ہے اس کو وہ تائین کر سکتا ہے یہ جو تعریف آپ کے سامنے نظر آرہی ہے جی ایس الپورٹ میں کی تھی بہت اہم تعریف مانی جاتی ہے نیکسٹ شخصیت کی الپورٹ کے ذریعے دی گئی تعریف کافی مقبول رہی ہے بہت زیادہ اہمیت کے عامل ہوئے اس کے بعد پھر دوسرے ماحول نفسیات نے بھی تعریف بیان کی ہے جیسا کہ والٹر مشل نے بھی شخصیت کی تعریف اس طرح سے بیان کی کہ عام طور پر بڑھتاؤ یا جس عمل کے آس مخصوص تر جس میں فکر و محبت یا جذبہ شامل ہے سے ہوتا ہے جو ہر فرد کی زندہی کے ساتھ ساتھ ہونے والی مطابقت کو متعین کرتا ہے یہ تعریف بھی شخصیت کی ہی ہے جس کو والٹر مشل نے بیان کی ہے یا مختلف ماحول نفسیات نے مختلف تعریف بیان کی ہے یہ بھی تعریف یاد رکھنی چاہیے کہ اس ماحول نفسیات نے کیا بیان کی ہے کیونکہ یہ بھی سوالات بعض مرتبہ پوچھے جاتے ہیں نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کے طرف شخصیت ایسا نظام ہے جس میں طبعی اور نفسیات دونوں ہی پہلو شامل ہوتے ہیں شخصیت کے اندر پرسنالٹی کے اندر طبعی اور نفسیات یہ دو پہلو بھی شامل ہوتے ہیں چاہے وہ باطنی اعتبار سے ہو چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو تو یہ دو پہلو بھی اس کے اندر شامل ہیں اس میں ایسے اناثر کی شاملیت ہوتی ہے جو آپ اس میں تعمل کرتے ہیں جس میں وصف جذبات آدات وخوفی کردار وغیرہ شامل ہیں یہ جتنے بھی میں آپ کے سامنے نام پڑھایا وصف جذبات یہ اناثر ہے شخصیت کے اناثر ہے شخصیت کا انحصار انہی اناثر پر مشتمل ہوتا ہے نیکسٹ دیکھیں یہ متحرک نظام کی میں بات کروں تھا اس کا ٹھوڑا سا ڈیفینیشن میں نے لکھا یہاں پر کہ متحرک نظام کیا ہے ایکچول متحرک نظام سے مراد یہ نظام تغییر پذیر ہے یعنی کہ شخصیت کے وصف آدات وقت حالات کے ساتھ تبدیلی رونمہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ نظام کے اندر شخصیت کے وصف میں آدات میں خصوصیت آدات وقت حالات کے ساتھ تبدیلی رونمہ ہوتی ہے مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان جو بہت بزدل اور ڈرپوک ہو لیکن کچھ لوگوں نے اس کے تمام گھر والوں کو بے رحمی سے ختل کر دیا ایک مثال بیان کیا دیکھیں ایک شخص ہے جو بلکل انتہائی بزدل ہے اور ڈرپوک ہے لیکن ہوا یہ کہ اس کے گھر والوں کو اس نے کسی نے ختل کر دیا بے رحمی کے ساتھ ان کو مار دیا جان سے تو اس تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے وہ جارہ ہو جاتا یعنی کہ بے چین ہو جاتا بھئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو گھر والوں کو مار دیے تو زائر سی بات ہے وہ بے چین ہو جاتا وہ استرابی کا شکار ہو جاتا اس کی شخصیت کے وصف میں تغییر و تبدیلی ممکن ہے اس لئے اس کو محترق نظام سے محسوم کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں جو استراب پیدا ہو رہا جو بے چینی پیدا ہو رہی وہ بے چینی ضروری بھی ہے کیونکہ اس کے گھر والوں کو مار دیا گیا تو جو بے چینی پیدا ہو رہی اس قسم کی بے چینی کو اس قسم کے وصف کو اس قسم کے دغییر و تبدیلی ممکن بھی ہے وہ جو ہے مترک نظام سے محسوم کیا گیا وہ جو تبدیلی آ رہی وہ جو بے چینی آ رہی وہ جو وصف اس کے اندر پیدا ہو رہا وہ جو استراب پیدا ہو رہا وہ استراب جو ہے وہ مترک نظام سے محسوم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بے چینی پیدا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ایک سیچویشن اس کے سامنے ہی وہاں پر آ گئی ہے تو اس طرح کے نظام کو متارک نظام کہا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے دیکھئے منفرد مطابقت کیا ہے اب ہم پڑھے نا تاریف کے اندر الپورٹ کی جو تاریف ہے وہی تاریف کو میں ایکسپینڈ کر کے بتا رہوں آپ کے سامنے کہ متارک نظام پڑھا اب منفرد مطابقت کیا ہے یعنی انڈویجول اکاموڈیشن کس کو کہتے ہیں ہر انسان کا مطابقت کرنے کا انداز یگانہ ہوتا ہے یگانہ مطلب اپنا اپنا الگ ہوتا مطابقت بولو تو ایک دوسرے کا ماحول میں ڈھلنا حالات ایکسا ہونے پر بھی مختلف افراد کا بڑھتاؤ ایک جیسا نہیں ہوتا حالات سے مطابقت بھی انسان کی وصف جذباتی حالات سے متعین ہے یعنی کہ ایک جیسے حالات بھی رہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا بڑھتاؤ جو ہے ہر شخص کا بڑھتاؤ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے حالات سے مطابقت بھی انسان کی وصف ہے یعنی فر ایکزامپل کوئی آلات ہے اب کوئی ایک شہر کے اندر فساد برپا ہو گیا اب اس حالات کے اندر اس شخصیت کا مطابقت ہونا تھوڑا سا مشکل ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ وہ لوگ جو پہلے سے یہ فساد دیکھتے آئے وہ لوگوں کے دلی موتنا خوف نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ پہلے سے مطابقت کر چکے کہ ہمارے شہر میں ایسے جگڑے ہوتے ہیں اب کوئی نیا شخص حالات کے اندر آکے جمع ہو گیا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیا شخص حالات کے اندر اکاموڈیشن مطابقت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ماحول کو وہ حالات کو اکدم سے مطابقت نہیں کرتا کیونکہ وہ نیا ہیں اس حالات سے مطابقت نہیں کر سکا تو وصف جذبات حالات سے متعین مطابقت ہوتا ہے نیکس پوائنٹ دیکھیں حاصل کلام یہ ہے کہ شخصیت مختلف وصف کا وہ متعرق نظام ہے جس کی وجہ سے فرد کا بڑھتا ہو فکر و خیالات کسی بھی ماحول میں اپنے طریقے سے منفرد یگانہ ہوتی یعنی کہ منفرد مطابقت اور متعرق نظام کی پوری تاریف اس میں بیان کی گئی دیکھیں کہ شخصیت مختلف وصف کا وہ متعرق نظام ہے جس کی وجہ سے فرد کا بڑھتا ہو اور فکر و خیال کسی بھی ماحول میں اپنے طریقے سے منفرد وہ یگانہ ہے نیکس پوائنٹ دیکھیں شخصیت کی نوئیت یہ بھی چھوٹا سا ہے نیو قوم نے شخصیت کی نوئیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ شخصیت یگانہ ہوتی ہے کسی بھی دو انسانوں کی شخصیت ایک جیسی نہیں ہوتی صحیح بات ہے سب کی الگ الگ ہوتی ہے ایک جیسی نہیں ہوتی یہ کسیر الجہت تصور ہے اس میں اس کی خدادات صلاحیت ہے اور حاصل کردہ خصوصیت شامل ہوتی ہے خدادات گاڈ گفٹیڈ اور خصوصیت شامل ہوتی ہے مختلف خوبیاں اور آئیلیتوں کی شخصیت ایک منظم تخلیق ہے یعنی ہر شخص کی جو خوبی آئیلیت ہے وہ اس کے شخصیت کے اعتبار سے جو ہے تخلیق کار ہے سب کی خصوصیت خدادات صلاحیت شخصیت میں شامل ہوتی ہے نیکس پوائنٹ کسی فرد کی جیسی بھی شخصیت ہوتی ہے اس کو بنانے میں اس کا تواروس آبا واجدات سے ملیوی خصوصیت اور ماحول دونوں کا اہم رول ہوتا ہے یہ شخصیت کے عوام ملے ماحول اور تواروس شخصیت کو بنانے میں ماحول اور تواروس اہم کردار ادا کرتے ہیں یعنی شخصیت کو متعین کرنے میں دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں شخصیت میں پیدائج سے لے کر موت تک تبدیل ہوتی رہتی ہے پیدائج سے لے کر shooting تبدیل ہوتی ہے ضروری نہیں ہے شخصیت ایک جسی ہو اس کے ویہا ویوار کے اندر پڑتا ہو کے اندر کردار کے اندر تبدیلی آتی ہے کبھی تغیراتی انداز میں ہوتی ہے کبھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے لیکن وقت اور حالات کے ساتھ تبدیلی لگاتار رونما ہوتی ہے اب شخصیت ضروری نہیں ہے کہ کردار میں تبدیلی ایک جسہ آہستہ آہستہ بھی ہوتی ہے یا تغیر پذیر بھی ہوتی ہے بہرحال جو ہے تبدیلی لگاتار رونما ہوتی ہے یہ تھا شخصیت کا پورا مکمل تصور میں امید کرتا ہوں کہ میری کلاس آپ کو سمجھ میں آنگی ویڈیو کو لاز تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں جزاک اللہ